بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریمز کیچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدی امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل چکن ایک رولز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت مزے کے بنتے ہیں اور رمضان مبارک میں افطاری کے لیے یہ بہت بہترین ریسپی ہے اور میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گی کہ بزار جیسے چکن ایک رولز آپ آسانی کے ساتھ کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو انٹر تک دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھی بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل چکن ایک رولز آسانی کے ساتھ گھر میں بنا لیں تو چلیے پھر اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم روڈ پٹی کی پرپریشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڑھ کپ میدہ اور ایک کپ ایک بال کے اندر کون فور کا ڈال دیں اس کے اندر آپ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاورڈر اور دو انڈے یہاں پر ڈال دیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے دیکھے سے یہاں پر مکس کریں مکس کرتے ہوئے یہاں پر ہم تین کپ پانی کے ڈالیں گے لیکن پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ بنے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یہاں پر پانی ڈالتے جائیں اور ایک اس کا لکورٹ تیار کر لیں اس کا لکورٹ بہت زیادہ گارہ بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ایک لکورٹ تیار ہو گیا ہے اب اس سا ایک بال کے اوپر سٹینر رکھیں اور اس کو اب سٹین کر لیں تاکہ اگر کوئی بھی گھٹلی رہ جاتی ہے تو وہ سٹین سے باہر نکل آئے اب یہ دیکھیں بہت ہی زبردستہ لکورٹ تیار ہو گیا ہے آپ اس کی تھکنس بھی دیکھ سکتے ہیں اب ایک پین کو پرش کی مدد سے آئل لگا کر گریس کر لیں اور اس کے اندر کسی بھی سپون کے مدد سے آپ اس طرح لکورٹ ڈالیں اور اس کو اس طرح پھیلانا ہے آپ نے تاکہ یہ پتلا بنے آج کو بلکل آپ نے یہاں پر ہلکا رکھنا ہے جب اس طرح آپ پھیلانا ہے تو پھر آپ نے اس کا کلر چینج ہونے کا انتظار کرنا ہے جس وقت اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں پر اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی اس کو کوک کر لیتے ہیں اور یہ ایک رول پٹیوں تیار ہو گئی ہے اسی طرح کورٹ بنا کر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بریش کی مدد سے پین کو تھوڑا سا آئل لگا کر گریز کر لیں سپون کی مدد سے اس طرح آپ اس کے اندر لکوٹ ڈالیں اور پھیلالیں جب ایک سائیڈ اس کی سیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور آپ یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہو گئی ہے تو اب اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتے ہیں اسی طرح ساری رول شیٹ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے ہاتھ میں اس کو رکھنے کے بعد بھی یہ پھٹ نہیں رہی ہے اب اس ایگ رول پٹی کو ہم تھنڈا ہو لینے دیتے ہیں اتنی دے تک ہم اس کی فیلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں تو ایک پینک کے اندر ٹو ٹیبل سپون آپ آئل کے ڈال دیں اور ایک چوپ کی آوا اس کے اندر پیاز ڈال دیں دو منٹ کے لیے آپ نے یہاں پر اس کو فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا اب اس کے اندر ایک کپ سلائس کیوی کیرٹس ڈال دیں اور اس کو بھی دو منٹ کے لیے آپ فرائی کریں آنچ کو آپ نے یہاں پر اس ابھی میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اب اس کے اندر ایک کپ سلائس کیوی کیپسکم ڈال دیں اس کو بھی آپ دو منٹ کے لیے یہاں پر فرائی کریں ساتھی اب اس کے اندر ایک کپ سلائس کیوی بند کو بھی ڈال دیں اور ساتھی اس کے اندر ایک کپ پوائل کیا ہوا شریڈڈ چکن ڈال دیں اس کو صرف نمک ڈال کر ہم نے وہ بائل کر شریڈ کر لیا تھا ان تمام ویجی ٹیبلز کو چکن کو اچھی ٹکے سے مکس کریں تب اس کی اندر سپائسز ڈال دیں تو ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پپر پاورڈر و ہاف ٹی سپون یہاں پر چلی فلیکس کا ڈال دیں ثری ٹیبل سپون یہاں پر وینگر کے جائیں گے اور ٹو ٹیبل سپون سویا سوس کے جائیں گے اور لاسٹ میں اس کی اندر ثری ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس کے جائیں گے تو سپائسز آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر آپ نے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے چولے کے آج کو بند کریں اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں ایک پیالی کے اندر ٹو ٹیبل سپون میڈا لے تھوڑا سے اس میں پانی ڈالیں اور ایک اس کا لکوٹ تیار کر لیں یہ لکوٹ ہم ایک رولز کی بائنڈنگ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی تھی کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اب ایک ایک رول کی جو ہم نے شیٹ بنائی ہے وہ لیں اس کے اندر فیلنگ رکھ لیں اور فیلنگ کو بھی آپ نے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے پھر اس کی فیلنگ کرنی ہے فیلنگ رکھنے کے بعد اس کو سائڈوں سے فولڈ کریں گے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ فولڈ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح ہی آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد جو ہم نے میدے کا پیسٹ بنا کے رکھا ہے اس کے لاسٹ پر فولڈ لگائیں اور پھر اس کو آپ بائن کر لیں جب آپ یہ مزہ تھا چائنیز ایک رولز بنائیں گے تو آپ دوسرے رولز کھانا بھول جائیں گے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں دیکھیں بہت ہی زبردرسہ رول تیار ہو گیا اسی طرح سارے رولز تیار کر لیتے ہیں اور رولز تیار کرنے کے بعد اب اس کی کوٹنگ کرتے ہیں کوٹنگ کرنے کے لیے ایک بال میں دو انڈے ڈالیں اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر اچھے دیکھے سے اس کو پھینٹ لیں اور ایک بال میں بریڈ کرمز لے لیے سب سے پہلے رول کو انڈے کے اندر کوٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز لگائیں گے یہاں پر ایک رولز کی سنگل کوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں سنگل کوٹ کرنے کے بعد اس طرح سارے رولز تیار کر لیتے ہیں اب سنگل کوٹ کرنے کے بعد اس کی ہم ڈبل کوٹنگ کرتے ہیں ڈبل کوٹنگ کرنے سے ایک طور یہ بہت زبردست کنتے ہیں اور ان کی لوگ بلکل بزار جیسی ہوتی ہے تو ڈبل کوٹنگ جس وقت آپ کریں احتیاط سے کریں تاکہ اس کی پہلی کوٹنگ نہ اتر جائے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کی کوٹنگ کر لی ہے اسی طرح ہی سارے رولز ہم تیار کر لیتے ہیں اس پائنٹ پر اب آپ اس کو زیپ لوگ بیک میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں میں اویل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور گرم اویل کے اندر اس کو ڈالتے جاتے ہیں دونے طرح سے خوبصہ سا گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائی کرتے ہیں تو جتی در تک میں رولز فرائی کر رہی ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصہ کلر کہ ہمارے رولز تیار ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سے رولز تیار ہوئے ہیں باہر سے کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ بھی ہیں اور جوسی بھی ہیں تو آپ یہ مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ میری یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ